دوستو دنیا میں گریب اور امیر دونوں ہی طرح کے لوگ رہتے ہیں اور جب گریب لوگوں میں ان کے گریب ہونے کا کارڈ پوچھا جاتا ہے تو زیادہ تر لوگ اس کے پیچھے اپنی قسمت کو دوست دیتے ہوئے نجر آتے ہیں لیکن اصل میں انسان کے امیر یا گریب ہونے کی وجہ اس کی قسمت نہیں بلکہ اس کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اور جب دو امیر و گریب لوگوں کی عادتوں کی آپس میں تلنا کی جاتی ہے تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کے مائنڈ سیٹ میں کتنا جیادہ فرق ہوتا ہے اس لئے آج کی ہماری اس ویڈیو ہم آپ کو پانچ ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو گریب انسان تو کرتا ہے لیکن امیر انسان کبھی نہیں کرتا ہے تو چلیے سورو کرتے ہیں نمبر ایک امیر لوگ بڑا سوچتے ہیں اور گریب لوگ چھوٹا دوستو گریب اور امیر لوگ کی سوچ میں سب سے بڑا انتر تو یہی ہوتا ہے کہ امیر لوگ ہمیشہ ہر چیز کے بارے میں بڑا اور دور کا سوچتے ہیں جبکہ گریب لوگ ہر چیز کے لئے ہمیشہ چھوٹی سوچ ہی رکھتے ہیں ادھارڑ کے لئے ایک پور مائنڈ سیٹ والا انسان چھوٹے چھوٹے چیزوں کو خریدنے اور تھوڑے سے پیسے بچانے کے لئے اپنے کئی گھنٹے برباد کر سکتا ہے وہاں کسی بھی چیز کی سب سے سستی ڈیل پانے کے لئے گھنٹوں تک مارکٹ میں ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے اور ایسا تو وہاں بس ایک ہیاں دوبارہ نہیں دو بار نہیں کرتا بلکہ اپنی پوری جندگی کیوں کرتا رہتا ہے کیونکہ یہی اس کی دنچریہ اور مانسکتہ ہوتی ہے اس کے بپریت ایک ریچ مائنڈ سیٹ والا انسان کبھی بھی چھوٹی موٹی چیزوں پر تھوڑے سے پیسے بچانے کے بارے میں نہیں سوچتا کیونکہ اس کے لئے اس چھوٹی سی بچت سے کہیں زیادہ قیمتی اس کا سمیں ہوتا ہے اس لئے اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کو کوئی چیز خریدتے ہوئے پچاس روپے کی بچت ہو رہی ہے یا نہیں وہ اپنا پورا فوکس صرف بیلو کو بڑھانے اور بنانے میں رکھتا ہے نمبر دو امیر لوگوں کا فوکس اوسروں پر رہتا ہے جبکہ گریب لوگوں کا مشکلوں پر دوستو کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے ایک گریب بکت کا دھیان صرف اس کام میں آنے والی بادہاؤں اور پریشانیوں پر رہتا ہے جبکہ امیر انسان صرف اوسروں کی تلاص میں لگے رہتے ہیں اور یہ بھی امیر و گریب لوگوں کی مانسکتہ کا ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے ادھارڑ کے لئے آپ کو بتا دے اگر کوئی گریب انسان کسی نئے بجنس کو شروع کرنے کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کا فوکس صرف اس بجنس میں آنے والی پریشانیوں بادہاؤں اور مارکٹ کے کمپٹیشن پر رہتا ہے اس لئے وہ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اس بات کو مان لیتا ہے کہ اس کا وہ بجنس نہیں چل پائے گا اب امیر انسان کی بات کرے تو کمپٹیشن کے بارے میں تو وہ بھی سوچتا ہے لیکن اس کا من فوکس اس چیز پر رہتا ہے کہ اپنے اس بجنس سے وہ مارکٹ کو کیا نئی چیز دے سکتا ہے جو مارکٹ میں اپلپد نہ ہو اور اسی سوچ کی کارن امیر لوگوں کا لگ بھگ ہر ایک بجنس سفل ہوتا ہے جبکہ گریب مائنڈ سیٹ کا انسان وہ کام کبھی شروع ہی نہیں کر پاتا نمبر تین امیر لوگ اپنے پیسوں کو اچھی طرح منس کرتے ہیں جبکہ گریب لوگ ایسا نہیں کر پاتے ہیں دوستو امیر بننے کے لئے صرف پیسہ کمانا ہی نہیں بلکہ پیسے کو صحیح دھنگ سے منس کرنا بہت جروری ہوتا ہے اور اس معاملے سے امیر لوگ ہمیشہ آگے رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے پیسے کو منس کرنا بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں دوستو اکثر ہم دیکھتے ہیں کی پور مائنڈ سیٹ والے انسان اپنے سیلری یا بھکتان کو ملنے کا انتجار کرتے ہیں اور جیسے ہی ان کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے وہ اس کو چیسے چیسے خرچ کرنے لگتے ہیں ویسے خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ اس بارے میں سوچتے ہی نہیں کی پیسے کو منس کرنا بھی ایک اہم چیز ہے نمبر چار امیر لوگ ہمیشہ نئی چیزیں سوچتے رہتے ہیں جبکہ گریب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انہیں سب کچھ پتا ہے دوستو دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ امیر موجود ہیں وہ سب سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کا پریاس کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نئی نئی چیزیں سیکھتے رہنے کی عادت سے انسان لائف میں گروہ کر سکتا ہے اور اسی سے انسان سمیں کے ساتھ چل پاتا ہے وہیں دوسری طرف گریب لوگ نئی چیزوں کو سیکھنے کے بارے میں سوچتے تک نہیں کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ لائف میں سب کچھ جانتے ہیں اور دوستو یہی نہیں انکہ سب سے بڑا بڑھم ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے سے کم پڑھے لکھے ویکتی کی بات تو سنتے ہی نہیں ہیں چاہے وہ ویکتی لائف میں ان سے دس گناہ زیادہ کامیاب ہی نہ ہو اور دوستو اسی سوچ کی وجہ سے ایک گریب انسان ہمیشہ پوری جنگی گریب ہی رہ جاتا ہے کامیاب لوگوں سے ناکھوس رہتے ہیں دوستو امیر ویکتی ہمیشہ دوسرے کامیاب لوگوں کی تعریف کرتے ہیں اور ان سے انسپائر ہوتے ہیں جبکہ گریب لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی کامیاب ویکت کو دیکھتے ہی اس کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں سبھی تو ایسا نہیں کرتے لیکن زیادہ تر پور مائنسیٹ کے لوگ امیر لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ لوگ برے کام کر کے دھنوان بنے ہیں دوستو جب بھی کوئی گریب ویکت کسی کامیاب انسان کو دیکھتا ہے تو اس کے موں سے سب سے پہلے یہی نکلتا ہے کہ وہ امیر ویکت نہ جانے کتنے لوگوں کا کھون پی کر اس مقام تک پہنچا ہوگا لیکن دوستو اصل میں ایسا نہیں ہوتا ہے ہر آدمی ویکتی ہر امیر ویکتی برا کام کر کے امیر نہیں بنتا دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے کامیاب لوگ موجود ہیں وہ سبھی اپنی محنت سے اس مقام تک پہنچے ہیں اور اس چیزوں کو صرف ایک رچ مائنڈ سٹ والا آدمی ہی سمجھ پائے گا تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں باقی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں آپ کا بہمول سمیت دینے کے لئے بہت 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 بھنیوار